آج جو ہے جی عمران خان صاحب نے کور کمیٹی کی تین گھنٹے تفصیلی ملاقات ہوئی ہے جس میں جو ملک کی معیشی صورتحال ہے ملک کا جو عدم استحقام ہے ملک میں جو مہنگائی ہے ملک میں جو لا انڈ آرڈر کا مسئلہ ہے جو آٹے کی اور پٹرول کی نایابی ہے ان ساری چیزوں پر انہوں نے تفصیلی بات کی کور کمیٹی کے ایک ایک آدمی سے انہوں نے رائے لی اور ایک ایک آدمی سے تمام لوگوں نے عمران خان کو یہی کہا ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور وقت پر فیصلہ کریں گے تو بہتر ہوگا اور وقت کا فیصلہ تمام کور کمیٹی کا یہی ہے کہ تیاری کی جائے شیخ صاحب ایک پرپوزل آ رہی ہے چوک اور چراہے پر پرومن اجتجاج کی ایک پرپوزل آ رہی ہے کہ ایک سال کی جو ہے وہ ٹیکنو کریٹ کی حکومت بنائی جائے ایسی کوئی بات وہ آنے ہوئی مخصر مخصر سوال کریں میری جان کوئی ٹیکنو کریٹ کی بات نہیں ہوئی کوئی آرمی کی بات نہیں ہوئی ملک کے معاشی سیاسی اقتصادی حالات پر تفصیلی بات چیت ہوئی اور سب لوگوں کی رائی ہے کہ ان لوگوں سے ملک نہیں چل رہا ملک بہت بڑے نازک ترین اقتصادی بوران میں داخل ہو چکا ہے اور لوگوں کی عمران خان صاحب سے یہی خواہش ہے کہ ان مسائل سے باہر نکل حال دیں گے میں یہ تو نہیں کہتا میں مصبت حالات بھی دیکھ رہا ہوں دونوں چیزیں ملک کلیکشن کی طرف جانا چاہیے یہ عمران خان کا مطالبہ ہے اور ڈیمانڈ ہے اور آج کی کور کمیٹی کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ فلف اور انتخاب کی طرف جا رہا جائے انتخاب ہی یہ واحد حل ہے اور یہ حکومت ٹوٹلی ناکام ہو چکی ہے کلیپس ہو چکی ہے نہ انٹرنیشنل ان کو امداد ملی ہے نہ ملک کے اندر ان کی ساتھ ڈیڑھ کروڑ لوگ خط غربت کی لکیر سے اور نیچے جلے گئے تین کروڑ تو متاثر ہوئے جی میں پہلے ایک چھے مہینے سے کہا چکا ہوں کہ پندرہ اکتوبر تک اہم ہے پندرہ اکتوبر تک اہم ہے انشاءاللہ تعالی بات چیت کے بھی کوئی سیاستدان دروازے نہیں بند کرتا میری کوئی بات نہیں نہیں ہے میں پچاس سال سے آپ کے سامنے سیاست کر رہا ہوں نہ بات چیت کے دروازے بند ہوں گے نہ اپنا حق چھیننے یا لینے کے لیے پرومن طریقے سے چوک اور چراہے کی سیاست ختم ہوگا